کچھ لوگ آئیں گے جو میرے محبوب کو بے بس کہیں گے میرے محبوب کو بے بس کہیں گے لیکن جب بندہ نماز پڑھنے چلے گا اور اس معاملے کو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ سب فرادی ہیں فرادی تاریخ گواہ ہے پدر کے اندر میتانے پدر کے اندر ان خجور کی شاخوں نے وہ کام کیا تھا جو تلوارے بھی نہ کریں جب یہی نظر جنابِ علی پر پڑی تو شیرِ خدا بنا دیا مولاِ کائنات بنا دیا سنو وہ لوگ مر گئے وہ وحبڑِ جہنم چلے گئے وہ دیو کے بندے سڑ گئے جو لوگ نبی کے ذکر کو مٹانے چلے تھے نماز عبادتِ خدا ہے لیکن رضاِ مصطفیٰ ہے ممبرِ نور پر جلوہ بار شہزادِ حضور معصومِ ملت نبیرِ مظہرِ عالی حضرت حضرتُ اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاران رضا خان صحاب قبلہ و جملہ علماء ملتِ اسلامیان جملہ حاضرین و حاضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو لائقِ صد مبارک باد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفلِ پاک کا انعقاد کیا سبحانہ مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ان کے اس جذبے ایمان کو سلامت رکھے آمین آمین اور ہم تمام کو مسلکِ عالی حضرت مشربِ شیرِ بے شہِ اہلِ سنت پر زندگی عطا فرمائیں آمین اور اسی پر ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائیں آمین آپ لوگ اتمنان و سکون کے ساتھ بیٹھیں ابھی جلد ہی اس شیر کی آمد بھی ہونا ہے کہ جس کو شیرِ ہندوستان کہتے ہیں سبحان اللہ ابھی اس شیر کی بھی آمد ہونا ہے کہ جس کے آنے سے میل و دور تک کے وابڑ بھاگ جایا کرتے ہیں تو ابھی اس جذبے کو سنبھال کر کے اپنے پیرِ کامل کے لیے رکھیں بلا تمہیند و تاخیر میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة و سلام على محمد المصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ و علیہ و بارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورافعنا لکا ذکرک صدق اللہ صدق اللہ المولانا العزیم و صدقا رسولہ نبی الامین المعین المطین الكریم و نحنو على ذلك لمن الشاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین قبل اس کے کہ ہماری اور آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائیں نامدار محبوب پروردگار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا اندھیری قبر میں کام مانے والے آقا زور سے بولو سبحان اللہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا اندھیری قبر میں کام مانے والے آقا یعنی شمس الدوحہ بدر الدوجہ نور الحدہ مصباح الظلم جمیل الشیم یعنی احمد مشتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں یہاں سے لے کر وہاں تک اور ادھر سے لے کر ادھر تک اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے با آواز بلند درود پاک کا نظرہ نہ پڑھنے اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا شفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ الکرام و ابنہ کریم و بارک و سلم قلات و سلامنا علیك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شمعہ کے جس نے اجالہ کیا چالیس برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں اور گر عرض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو گر عرض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ نوئرشاد فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جنگِ بدر میں حضرتِ ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہِ نور میں حاضر ہوئے حدیثِ پاک کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں فَعَادَهُمَا مَكَانَهُمَا وَبَزَقَ فِيهِمَا چہرے بنبر سے اٹھایا اٹھانے کے بعد آپ کے خانہِ چشم میں رکھا خانہِ چشم یعنی آپ کی آنکھوں کی جگہ پر آپ کی آنکھوں کو اٹھا کر کے رکھا اور اس کے بعد اپنا لعابِ دہن ڈالا تو معاملہ یہ ہوا کہ آپ کی آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں سبحان اللہ اور جنگِ احد کے اندر حضرتِ عبوزر رضی اللہ تعالی انہوں کی آنکھ پھوٹی آپ بھی بارگاہِ نور میں حاضر ہوئے وہاں حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں فَبَزَقَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَانَتْ أَسَحُ عَيْنَيْهِ کہ نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ عبوزر رضی اللہ تعالی انہوں کی آنکھوں پر اپنا لعابِ دہن ڈالا اور لعابِ دہن ڈالنے کے سبب سے معاملہ یہ ہوا کہ پہلے سے زیادہ اچھی طرح سے روشن ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اور یہی نظر جب جنابِ عبو بکر صدیق پر پڑی تو اسی نظر نے جنابِ ابو بکر کو افضل البشرباد الانبیاء بنا دیا اور جب یہی نظرِ رحمت جنابِ عمر پر پڑی تو فاروقِ آزم بنا دیا اور جب یہی نظر عثمانِ غنی پر پڑی تو اس نظر نے جنابِ عثمانِ غنی کو زنورین بنا دیا سبحان اللہ اور آگے پڑو جب یہی نظر جنابِ علی پر پڑی تو شیرِ خدا بنا دیا مولاِ کائنات بنا دیا سبحان اللہ اور یہی نظر ابھی حسنینِ کریمین پر بھی پڑی سبحان اللہ جب یہی نظرِ پاک حسنینِ کریمین پر پڑی تو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا سبحان اللہ لہذا میرے ساتھ مل کر کے یہ دعا کریے کہ چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ اور عالی حضرت جب بارگاہِ حضورﷺ کا عدب سکھانے چلے تو اس انداز میں گنگناتے نظر آئے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا سبحان اللہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے سبحان اللہ اور آگے بڑھو آگے بڑھنے کے بعد امامِ آلہ امامِ اس کو محبت کو دیکھو جنابِ آلہ حضرت جب عقیدہ دینے چلے عقیدے کی بات کرنے چلے تو اس انداز میں گنگنایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے آلہ حضرت بولے سنو وہ لوگ مر گئے وہ وہاں بڑے جہنم چلے گئے وہ دیو کے پندے سڑ گئے جو لوگ نبی کے ذکر کو مٹانے چلے تھے جو لوگ نبی کی یاد کو مٹانے چلے تھے جنہوں نے یہ کوششیں کری تھی کہ نبی کا ذکر مٹ جائے سنو ذکرِ حضور نہ مٹا تھا نہ مٹا ہے کیوں کیونکہ یہ ذکر وہ ذکر ہے جس کو خدا نے کیا ہے یہ ذکر وہ ذکر ہے جس کو خدا کے فرشتوں نے کیا ہے یہ ذکر وہ ذکر ہے جس کو قرآنِ کریم نے کیا ہے آلہ حضرت بولے سنو ذکرِ مصطفیٰ نہ مٹا تھا نہ مٹا ہے کیوں کیونکہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاپ ہو جائیں جل جائیں سب سے عالی عظمت والا آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ سرکار کی آمد باطل کا کرخاتمہ سبحان اللہ سبحان اللہ لہذا سنو لہذا سنو ذکرِ مصطفیٰ کو مٹانے والو ذکرِ مصطفیٰ کو ختم کرنے والو سنو اگر تمہیں حضور کا ذکر مٹانا ہے تو نماز چھوڑنا پڑے گی کیوں کیونکہ نماز بھی ذکرِ مصطفیٰ ہے بے آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ اگر تمہیں حضور کی یاد کو مٹانا ہے تو سجدے کرنا بند کرنا پڑے گی کیوں کیونکہ سجدے یہ یادِ مصطفیٰ ہے بے سجدے اگر تمہیں حضور کے ذکر کو مٹانا ہے تو عبادتِ خدا کرنا بند کرنا پڑے گی کیوں کیونکہ یہ عبادتِ خدا در حقیقت میں ذکرِ مصطفیٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پوچھو گے آپ لوگ پوچھو گے کیسے تو میں بتاؤں گا ایسے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے سبحان اللہ کہاں لے گئے زور سے بولو میراج پر میراج پر تشریف لے گئے اور خدا نے اپنے محبوب کو میراج پر تحفہ کیا دیا کیا تحفہ دیا نماز نماز اور کتنی دیں پچاس پچاس نماز جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج شریف پر تشریف لے گئے رب تبارک و تعالی نے پچاس نماز دیں کتنی پچاس رب نے کتنی نماز دیں پچاس اور مصطفیٰ کتنی لائے رب نے کتنی دیں پچاس مصطفیٰ نے کرائیں پانچ بندہ پریشان ہوا مولا یہ معاملہ کیا ہے مولا یہ ماجرہ کیا ہے یہ مسئلہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو رب کی رحمتوں نے جباب دیا سنو میں جانتا تھا ایک قوم آئے گی جو کہے گی مصطفیٰ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے ماذا اللہ سنو مجھے معلوم تھا ایک قوم آئے گی جو اپنی کتابوں کے ذریعے سے یہ عقیدہ دینے کی کوشش کرے گی کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے ماذا اللہ سنو میں جانتا تھا کچھ لوگ آئیں گے جو میرے محبوب کو بے بس کہیں گے میرے محبوب کو بے بس کہیں گے لیکن جب بندہ نماز پرنے چلے گا اور اس معاملے کو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ سب فرادی ہیں فرادی بیس بیس کیوں کیونکہ رب نے دی پچاس اور مصطفیٰ نے کرائیں پانچ ذکر خدا جو ان سے جدہ چاہو نجدیوں واللہ ذکر حق نہیں خنجی سقر بے شکر معلوم یہ ہوا معلوم یہ ہوا کہ نماز یہ عبادت خدا ہے نماز عبادت خدا ہے لیکن رضا مصطفیٰ ہے بے شکر ٹھیک ہے نماز ہو گئی پچاس نماز آئیں تھیں پانچ ہو گئیں پچاس رب نے دی تھی پانچ کروا دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے بڑھو مولا نماز پڑھی کیسے جائے مولا نماز ادا کیسے کریں مولا نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تیری عبادت کو کرنے کا راستہ کیا ہے تو قرآن بولا رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ معاملہ تو ابھی بھی وہیں ہے اب یہ رکو کیا ہے مولا نماز تیری عبادت تیری لیکن کریں تو کیسے کریں ادا کریں تو کیسے کریں تو اعلان ہوا چلے جاؤ میرے محبوب کے دربار میں اگر نماز سیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ نبی اکرم جھکے تو رکو کہا گیا نبی نے اپنے سر مبارک کو زمین پر لگایا تو سجدہ کہا گیا نبی پیٹھے تو تشاہد کہا گیا پتا کیا چلا نماز یہ عبادت خدا ہے لیکن رضا مصطفیٰ ہے لیکن نماز یہ عبادت خدا ہے تو طریقہ مصطفیٰ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پتا چلا کہ نماز یہ عبادت خدا ہے لیکن رضا مصطفیٰ ہے اور نماز عبادت خدا ہے لیکن طریقہ مصطفیٰ سبحان اللہ قربان جاؤں میرے پیارے آقا پر قربان جاؤں میرے پیارے آقا کی اختیار پر قربان جاؤں میرے پیارے آقا کی طاقت پر قربان جاؤں میرے پیارے آقا کی قوت پر جنگِ بدر ہے جنگِ بدر کے اندر تین سو تیرہ صحابہ اکرام کا لشکر ہے کتنوں کا لشکر ہے صرف تین سو تیرہ صحابہ کا لشکر ہے دو کے پاس گھوڑے ہیں روایات میں آیا وہ گھوڑے ایک مولا کائنات کا گھوڑا تھا اور ایک حضرت مقداد بن اسوت کا گھوڑا تھا اور عالم یہ ہے کہ چلے جا رہے ہیں جنگ کے لیے جا رہے ہیں جنگ کے لیے چلتے چلے جا رہے ہیں میرے آقا کی طاقت کا عالم دیکھنے والو میرے آقا کی طاقت کو ناپنے والو اس جنگ بدر کے اندر تین سو تیرہ صحابہ جن کے پاس پورا سازو سامان بھی نہ تھا کچھ کے ہاتھ میں حضور نے خجور کی شاقے دے دی ہے کچھ کے ہاتھ میں حضور نے خجور کی دنڈیاں دے دی ہیں تاریخ گواہ ہے وہ خجور کی دنڈیاں تلواروں سے زیادہ تیس چل رہی تھی تاریخ گواہ ہے بدر کے اندر میتانِ بدر کے اندر ان خجور کی شاقوں نے وہ کام کیا تھا جو تلوارے بھی نہ تھا فیضانِ خلفائر آشری شہر شہر گلی گلی مصطفیٰ کے نور ہے باطل کا کر خاتمہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنو ذکرِ مصطفیٰ کو مٹانے والو ابھی کیا بتایا میں نے آپ کو نماز پچاس ملیں پانچ ہوئیں پھر اب کیا بتایا طریقہ یعنی نماز پڑھنا سیکھ گیا نماز پڑھنا سیکھ گیا اب ہمارا بھولا بھولا کھنوا کا سنی مسلمان اثر کا وقت ہوا اثر کا وقت ہونے کے بعد چلا گیا ایک مسجد میں نمازِ اثر ادا کرنے تو نمازِ اثر ادا کرنے کے بعد کھڑا ہوا مدینہ طیبہ کی جانب مو کیا اور سلام پڑھنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پڑھنے لگا سلام سلام پڑھنے لگا وہاں اٹنگے پجامے والے تھے کاؤں تھے اٹنگے پجامے والے مر گئے مردو جن کی فاتحہ نہ درو اس کو پتا نہیں تھا بھولا بھولا سنی اثر کا وقت ہوا چلا گیا نماز پڑھنے اثر کی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد سلام پڑھنے لگا جب سلام سے فارع ہوا تران دیکھنے پکڑ لیا کہ بولا آئیے آئیے آپ کو امام صاحب سے ملاقات کروانی ہے آئیے درہ امام صاحب سے ملنے چلیے امام صاحب کے پاس جائیے بولا مجھے کام ہے مجھے یہ کام ہے مجھے ایسا کام ہے بولے نہیں امام صاحب سے تو مل کے جانا پڑے گا بولے بھائی ٹھیک ہے جب اتنی زد کر رہے ہو پیچھے پڑھا گئے ہو تو چلو امام سے ہی ملوا دو اب امام کے پاس پہنچے یے اونچی پگڑی یے چوڑا جبا امام بولا کہ یہ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے بولے کیا کر رہے تھے نماز پڑھی نماز کے بعد حضور پر سلام پڑھا بلائیں نماز کے بعد سلام بولا نماز پڑھو نماز بولے کیوں نماز کیوں پڑھے بولے نماز اس لیے پڑھو کہ یہ عبادت خدا ہے لیکن سلام نہ پڑھو ماز اللہ بولا سلام نہ پڑھو یہ شرک ہے یہ بیدت ہے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے سلام مت پڑھو نماز پڑھو خدا کو راضی کرنا ہے نماز پڑھو خدا کو راضی کرنا ہے نماز پڑھو اب وہ تو تھا بھولا بھولا اس کے سمجھ میں یہ آیا یار اتنا بڑا پگڑی والا جب کہہ رہا ہے تو شاید صحیح کہہ رہا ہوگا معاذ اللہ شاید اس کی بات میں کچھ سچائی ہوگی اسی کشم کشمیں بیٹھا ہوا تھا اسی کشم کشمیں مبتلا تھا کہ اتنے میں مغرب کا وقت ہوں کس کا وقت ہوا مغرب کا زور سے بولو مغرب کا کونسی نماز کا وقت ہوا مغرب کا مغرب کا وقت آیا اب مغرب کے وقت کے اندر اس نے اللہ اکبر کر کے قیام کیا اور اس کے بعد رکو کیا رکو کے بعد سجدہ کیا اسی طرح سے دوسری رکعات پوری کری اور جب پوری کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھا تو اتہیات پڑھنا شروع کری اور اتہیات پڑھتے پڑھتے جب وہ یہاں پہنچا السلام علیکہ ایوہ النبی کیا واقع ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتہیات پڑھتے پڑھتے جب اس جمنے پر پہنچا السلام علیکہ ایوہ النبی اس کے کان سارے کھل گئے اس کی آنکھیں سارے کام کرنے لگی جلدی سے سلام نماز مکمل کری نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھر سیدھے امام صاحب کے گرہبان پکڑ لی بولا او نابقار تو مجھے بہکا رہا تھا تیرے پگڑی کے جھاسے میں آ گیا تھا میں تیرے جبے کے جھاسے میں آ گیا تھا مجھے لگا اتنا بڑی مسجد کا امام ہے تو کچھ جانتا ہی ہوگا ارے تو تو نماز بھی نہیں جانتا میں تجھے کیا مانوں کہ جس کو نماز ہی نہیں بتا ہے میں اس کے جھاسے میں کیسے آ جاؤں گا بولا ہوا کیا یہ تو بتاؤ کیوں چیکھ رہے ہو تو بولے میں نے رکو کیا رکو کے بعد سجدہ کیا سجدے کے بعد تشہد میں گیا اب پھر تشہد کے بعد اتہیات جب اس میں پڑنا شروع کری تو ایک جگہ آیا تو بولا کہ یہ بتاؤ امام صاحب یہ سلام ہے کے نہیں ہے یہ حضور پر سلام ہے کے نہیں ہے یہ حضور کا سلام ہے کے نہیں ہے اب امام کے تو چیرہ لال ہو گیا بائیں بائیں شائیں کرنے لگا لیکن وہ سننی بولا تو تھا لیکن ٹن ٹنہ ہوا تھا سمجھ گیا گریبان تھاما اور بولا سن لے نہ نماز چھوڑیں گے نہ سلام چھوڑیں گے نہ ذکر خدا چھوڑیں گے نہ ذکر مصطفیٰ چھوڑیں گے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یوں علیہ حضرت کا شیر گن گنایا ذکر خدا جو ان سے جدہ چاہوں جو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے لہذا حضور کے ذکر کو زندہ کرو حضور کی یاد منہو حضور کی یاد میں اور زیادہ خرچہ کرو اور زیادہ لائٹے لگاؤ اور زیادہ جھنڈے لگاؤ حضور کی یاد مناتے رہو کیونکہ یہ حضور کی یاد در حقیقت میں خدا کی یاد ہے حضور کا ذکر در حقیقت میں خدا کا ذکر ہے حضور کا چرچہ در حقیقت میں خدا کا چرچہ ہے یہ کرتے رہو اور یوں اعلان کرو خواب ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا جب تک جم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے استفراللہ ربی من کل زمی و عطوبو علی وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم